جب پرائیم نیسر صاحب حکومت میں نہیں آئے تھے ان کے جلسے جلوس تقاریر میں نے بھی ذاتی طور پر بھی کور کی اور اس میں ایک چیز بڑی ایویڈنٹ تھی اور وہ یہ تھی کہ ان کا نیریٹیف بڑا سٹرانگ تھا کہ یہ سارے کے سارے چور ہیں میں چوروں کو احتساب کروں گا اور میں ان کو کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑوں گا اس سے تو میرا خیال ہے آپ اگری کرتے ہیں لیکن ان کا آج بھی یہی نیریٹیف ہے ساڑھے تین سال سے زائد ارس صاحب کی حکومت کو ہو چکا ہے یعنی اب بھی اسی نیریٹیف پہ ہی وہ ہیں جس میں انہوں نے جلسے میں خداب کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر ان کا پیسہ واپس آجائے تو میں چیزیں اتنی کم کر دوں گا سر تھری اینہ آف یئرز آر گون مور دن ہاف آف اف دی ٹرم is گون وہی چیز جو پہلے تھی وہی چیز ہم آج کر رہے ہیں what you guys have done please tell us دیکھئے سب سے پہلے تو میں ہمارے دوسرے پارٹیسپینٹ ہیں انہوں نے بڑی اعلی اخلاقی پائیدان پہ چڑھ گئے ہیں بیٹھ گئے ہیں تو میں چاہتا نہیں ہوں کہ کوئی مچھلی منڈی بناؤں لیکن صرف آپ کی یاداشت کو اتنا عرض کرتا ہوں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں جی وہ پرائم میریسٹر نے یہ کر دیا میرے خیال میں یہ بھول گئے ہیں کہ زرداری صاحب جب انگلستان کے دورے کے اوپر تھے تو وہاں کے ایک سب سے لیڈنگ اخبار نے ان کی ہمارے اس وقت کے صدر زرداری صاحب کی تصویر جو تھی اس وقت کے برطانوی وزیراعظم کے ساتھ تھی تو انہوں نے نیچے کیپشن لکھا ہوا تھا کہ یہ آدمی اس طرح کا ہے کہ اپنے ہاتھ کی انگلیاں گل لینا کہیں کاٹ کے نہ لے گیا ہو نمبر ون یہاں پاکستان میں بدقسمتی یہ ہے کہ وزیراعظم ضرور اپنی تقریر کا کانٹنٹ چینج کریں گے یقیناً وہ آگے چلنا چاہتے ہیں لیکن مجھے بتائیے کہ یہ جو پاکستان کی سیاسی مقروحات ہیں کیا پاکستان ان سے صاف ہو گیا ہے مجھے بتائیں کہ مقصود چپراسی کے مالکان آدھ بھی پاکستان کی پولٹکس کے اندر ہیں جو این ار او کے متلاشی ہیں کیا ایسی بات نہیں ہے کیا مجھے بتائیں مشتاق چینی کے مالکان آدھ بھی ٹیٹھیوں کے بد ترین سکینڈل میں جن کے اوپر فرد سر دیکھیں گورنڈ آپ کی ہے نظام آپ کا ہے سوال تو یہ ہے نا سر انہوں نے کیا کیا میں تو مانتا ہوں چلے جی یہ بھی مانتے ہیں بدر صاحب بھی مانتے ہیں کہ یہ ساری غلط ہیں وہ کیا بھی عمل کے یہ بتائیں سر پہلے آپ کو وہ پانچ چیزیں گنانے لگا ہوں جو فلیکشپ بھائی صاحب اپنا ہولڈی اور ہورسی جی 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 پلیز آپ میں آپ کو بڑی چیزیں بتانے لگا ہوں جس جی جی میں آپ کو وہ پانچ بڑی چیزیں بتانے لگا ہوں جس سے اس قوم کی سمت بدلی ہے ہماری عزت بہال ہوئی ہے جو امران خان نے کیا ہے جو آج تک پاکستان میں کوئی نہ کر نمبر ون آپ مجھے بتائیے کہ اسلاموفوبیا کے اوپر پوری امت مسلمہ سے کوئی نہیں بولا آپ کا وزیراعظم آپ کو فخر ہونا چاہیے آپ کا وزیراعظم امت مسلمہ کا پیمبر بن کے کھڑا ہوا اور اب جنائٹن نیشن کے اندر ایک دن سال کے اندر اسلاموفوبیا کے خلاف میں آجائے گا یعنی کہ اسلاموفوبیا جو پوری دنیا کے اندر مغرب نے ہمارے اوپر ایک گالی کے طور پر کھڑا کیا ہوا ہے اس کے خلاف کس نے بات کی امران خان میں ریاست مدینہ کی طرد کی ریاست بنانے کی بات کتنے کی امران خان نے ایبسلوٹلی نوٹ کا نعرہ کس نے لگایا مجھے بتائیے یہاں یہ پیپرز پارٹی ان کو تو بالکل ایک ٹیلیویم پہ نکاب کر کے بیٹھنا چاہیے کیونکہ ان کو چہرے ہی لوگوں کے ساتھ میں شرمینی ان کو آتی انہوں نے ہمیں ویکی لیس نے بتایا کہ آصف زنداری صاحب نے یہ کہا امریکنز کے ساتھ کہ آپ ڈرون حملے کریں میری قوم کے لوگوں کو ماریں میں صرف اس کو کنڈیم کرتا رہوں گا آج ڈرون حملوں کے خلاف کس آدمی نے اپسلوٹلی نوٹ کہا امران خان نے کہا آپ مجھے بتائیے دیاست ہوگی ماں کی جیسی ہم نے سنتے ہیں آپ جانے چیزیں پولی کرنے پھر بات کرتے ہیں کس آدمی نے کس آدمی نے احساس پروگرام کے انڈر کس نے صحت کارڈ کے ساتھ دس لاکھ روپیہ عام آدمی کی جے میں ڈالا کہ مشکل میں پڑھو تو یہ کس آدمی نے ڈٹ کے مجھے بتائیں کہ جیناٹری نیشن کے اندر پاکستان کا مقدمہ لڑا یا کلبوشن کو ہم نے پکرا وزیراعظم نے کبھی کلبوشن کا نام نہیں لیا تھا یا بھارتی جو وزیراعظم تھے وہ دندناتے پھر بغیر بھیزے کے یا وزیراعظم خارجہ نہیں تھا کون آپ کی وزاعت جو آپ کی خارجہ کے باز کی اوپر ڈٹ کے کھڑا ہے پاکستان سرخ روہ ہے ٹون انڈیپنڈنٹ خارجہ پالیسی کی بات کر رہا ہے اچھا سر میری بات سنیں بسرح صاحب ایک منٹ رک جائیں آپ کے پانچ موانیٹرز آ گیا آپ نے ڈرون کا ذکر کیا اسلاموفوبیا کا ذکر کیا احساس کارڈ کا کیا یونائٹ نیشن کے مقدمے کا ذکر کیا صحت کارڈ کا ذکر کیا ان پانچ میں سے تین چیزے آپ نے وہ بتائیں جس کا تعلق خارجہ پالیسی خارجہ امور سے ہے اس کا تعلق عام شخص کی زندگی پہ جو ڈریکٹلی ہونا چاہیے جب وہ سودہ سالف لینے جاتا ہے تو کہیں پہ کوئی تعلق نہیں ہے اسلاموفوبیا کا پندرہ تاریخ کا دن رکھا گیا ہے اور یہ جکینی طور پہ کامیابی امہ کے لیے ہے بٹ نوٹ فور پیپل لیونگ ان پاکستان امیجریٹلی اور ڈریکٹلی یونائٹ نیشن کے مقدمہ لڑا وہ کشمیروں کا مقدمہ لڑا گیا اسلاموفوبیا کے جو آپ نے ذکر کیا یونائٹ نیشن کا ذکر کیا خارجہ پالیسی کا ذکر کیا میں جاننا یہ چاہتا ہوں لوگوں کا کنسرن یہ آپ عوامی بندے ہیں عوام کی زندگی پہ حالات بدلنے میں آپ نے کیا رول پلئر کیا ہے مہنگائی is a large question دیکھیں سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے جو ذکر کیا کہ دس لاکھ روپے کا صحت انصاف کارڈ کسی بھی ناگہانی آفت کی صورت میں پاکستان کے عام آدمی کو ملا جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی یہ ریلیف نہیں ملا اور مجھے آپ کے سامنے میں سوال رکھتا ہوں سر وہ کہتے ہیں یہ بینظیر بینظیر وہ غلط کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں مجھے بتائیے کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک ایک ون آف ایٹ کا احساس پروگرام کے بینر کے تلے تریپل پروگرام چل رہے ہیں ویل فیر کے اور جو پاکستان کے اندر انہیں تیسری دنیا کے اندر یہ لیونگ ایک موجزہ ہے انسانوں کے ساتھ جو آپ کی حکومت دیکھی ہے دس لاکھ روپے کی جو ابداد دی ہے صحت انصاف کارڈ کے ساتھ مجھے بتائیے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا حصہ ہے مجھے بتائیے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا حصہ ہے مجھے بتائیے کون آدمی ہے جس نے پاکستان کی زراعت میں عام آدمی کے ساتھ کھڑا ہوا آپ کہتے ہیں عام آدمی کی زندگی بیٹری کیسے آئی مجھے بتائیے سر ذریعی ٹیکسٹوپ لگا نہیں سکے ذریعی ٹیکسٹوپ نے لگایا نہیں ہے مگر مجھ کے موں میں ہارڈ ڈال کے پیسے نکا لیں گے پرائیم نیسٹر کہا چکے ہیں سر سر آپ سنیے نا سر آپ مجھے بات تو سن لیجیے نا جی دیکھیں آپ نے کہا ریلیف کیا دیا میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری حکومت آنے سے پہلے اس ملت میں گندم کی سپورٹنگ پرائیس ساڑھے تیرہ سو روپے فی من تھی جو ایکچولی گندم کی پرائیس گیارہ سو روپے من ملتی تھی آج کتنی ہے بائیس سو روپے من گنے کی سپورٹنگ پرائیس کتنی تھی ہم سے پہلے ایک سو پچیس روپے من آج کتنی ہے تین سو پندرہ روپے من یہ کس کو فائدہ ہوا ساٹھ فیصد ان لوگوں کو پاکستان کے عام دہکان کو کھیت مزدور کو چھوٹے چھوٹے جو کسان ہے اس کو فائدہ ہوا یہ آپ عام آدمی کی زندگی میں ریلیف نہیں سمجھتے صرف صرف ایک گندم کی سپورٹنگ پرائیس انکریز کرنے سے پچھلے گندم کے سیزن میں عام آدمی کی جیب میں پاکستان کی محشت میں ساڑھے گیارہ سو عرب روپے کی اضافی انکم ہوئی ہے چلے ٹھیک ہے